بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وقابز ہیں سعودی عربیہ میں وی پین چلانے والے کو دس لاکھ ریال یعنی کہ ون ملین ایک سال سے لے کے پانچ سال تک سزا ہو سکتی ہے بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ یہ قانون ہر بندے کے لیے نہیں ہے اصل میں وی پین سعودی عربیہ میں چلانے پر پبندی ہے بین ہے قانونی جرم ہے جس بھی کیٹا گری کا بندہ یہ چلا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیکر ہوتے ہیں ان کے لیے قانون ہے نہیں ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ جو پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی سعودی عربیہ میں مقیم ہیں کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ورسل پر بات کرنے کے لیے اگر روڑ پر جاتے ہوئے آپ کا موبائل چیک ہو گیا اور آپ کے موبائل میں وی پین موجود ہوا وہ جب بھی آن ہوئی تو آپ کو بھی یہی سزا ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک ملک ایک کنٹری میں سیکیورٹی کا ایشو ہے کیونکہ سعودی عربیہ میں بہت ساری اپلیکیشن ہیں جو بین ہیں جس پر پبندی ہے اور پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی وہی اپلیکیشنیں آن کرتے ہیں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ مکی کی حدود میں ہیں یا کسی اور جگہ ہیں تو آپ وہ ایزی لی ایکس ایکس کر سکتے ہیں ورنہ ان چیزوں کو آپ سعودی عربیہ میں اوپن نہیں کر سکتے بغیر وی پی این کروم پہ اگر آپ جاتے ہیں تو کچھ ایسے اگر آپ مطبع غلط قسم کی چیزیں نکالنے کی کوشش کریں گی اگر آپ کے پاس وی پی این نہیں ہے تو وہ نہیں نکلیں گی اگر آپ نے وی پی این آن کیا ہے تو وہ سب کچھ نکلے گا اس لیے وی پی این پر سعودی عربیہ میں پبندی ہے بین ہے اور قانونی جرم ہے اگر آپ کی قسمت ہری ہوئی ہوئی تو پکڑے گئے تو آپ کو بھی یہ سزا ہو سکتی ہے وہاں پہ آپ یہ جواز نہیں دے سکتے کہ بھئی میں اپنے گھر میں ویٹس اپ پر بات کرتا ہوں میں نے ویٹس اپ کے لیے یہ یوز کرتا ہوں ایسا بلکل نہیں ہوگا تو وی پی این ایک قانونی جرم ہے یہ جو سزا ہے دس لاکھ ریال اور ایک سے پانچ سال کی سزا یہ ہر بندے کے لیے ہے وہاں پہ آپ یہ جواز نہیں کچھ بھی ایکسس کر سکتے ہیں کیونکہ میرے کچھ دوست ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ یہ صرف ہیکر جو ہوتے ہیں جو کسی کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں یا جو کسی کی انفرمیشن چوری کر کے آگے فارورڈ کرتے ہیں یہ ان کے لیے قانون ہے بلکل ایسا نہیں ہے بس قسمت آپ کی حری نہ ہو تو باقی اللہ کے سپردھ ہے کوشش کریں جب بھی گھر سے باہر آپ جائیں اپنا اکامہ آپ کا جو بھی ڈرائبنگ سنس جو بھی ایدر آپ کے پاس چیزیں ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں یہ انفرمیشن میں اپنے پاس نہیں دے رہا میں جن کے پاس چوک کرتا تھا ان کے رشدہ دوست بھائی وہ خود لوگ بھی گورنمنٹ ملازم ہیں تو میں نے ان سے پوچھا بھی تھا انفرمیشن لیے تھی تو انہوں نے کہا تھا ایسا بلکل نہیں ہے جس کے بھی موبائل میں وی پی این نظر آ گیا اگر پکڑا گیا تو اس کے لیے بھی یہ سزا مقرر ہو سکتی ہے کیونکہ میں یہ کافی عرصے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں میرا بھی ایک ایشو تھا اس وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تو کیونکہ اب میں سعودی ریبیہ میں ویسے موجود نہیں ہوں دوبئی میں ہوں تو میں کچھ تین پہلے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب میں الباہا سے جدہ ائرپورٹ کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں جب پولیس والوں نے روکا تو تقریباً کچھ تین چار لوگ تھے تو ان سب کے موبائل انہوں نے چیک کیے دیکھا میرے پاس بھی تھا لیکن میں نے ریڈ کر دیا تھا تو اس لیے آپ گھر سے جب بھی پاہل نکلیں تو کوشش کیا کریں وی پی این کو ڈریڈ کر کے باہر آیا کریں کیونکہ یہ سعودی ریبیہ میں قانونی جرم ہے بہت بڑا جرم ہے تو ایک چھوٹی سی driving کرتے ہیں ان کے لیے یہ اچھا موکہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو وی پی این کو ڈریڈ کر کے نکلیں کیونکہ جگہ جگہ پہ ان کے ناکے لگے ہوتے ہیں وہاں سے وہ پوچھ کچھ کرتے ہیں آپ کا موبائل بھی چیک کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے احتیاط کریں